اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین جیسا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ 18 امپریل 2020 کو حکومت پاکستان اور علماء اکرام کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ رمضان المبارک میں نماز تراوی نماز جمعہ اور دیگر نمازوں کے لیے مساجد کو اوپن کیا جائے گا لیکن ناظرین اس معاہدے کے اندر بیس نقاطی ایسو پیس کا بھی اعلان کیا گیا جس میں حکومت پاکستان اور علماء اکرام نے متفقہ طور پر اتفاق کرائے کیا علماء اکرام کا یہی کہنا تھا کہ ہم ایسو پیس پر خود بھی عمل کریں گے اور عوام سے بھی کرائیں گے جبکہ اس کے بعد عمران حان صاحب نے بار بار یہی کہا کہ اگر ہم نے رمضان مبارک میں یہ دیکھا کہ کسی جگہ پر کرونا کے بیس مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ہم مساجد کو بند بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہ بیس ایسو پیس آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد مفتی منیب رحمان صاحب نے یہ کہا کہ ایسو پیس پر عمل درامت کرنا ہمارا اور عوام کا احلاقی اور شرع فرض بھی ہے اور ہم اس کو برپور طریقے سے ادا کریں گے ناظرین اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صدر پاکستان چار پانچ دن سے لگتار رات کو مختلف مساجد کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ آیا ایسو پیس پر عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں اور ابھی تک جتنی بھی مساجد کا انہوں نے وزرڈ کیا سب جگہ پہ تمام ایسو پیس کو فالو کیا جا رہا ہے اور صدر پاکستان نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا ناظرین ہم آپ کو دکھائیں گے جامعہ مسجد عثمانیہ تمہ یہ اس علاقے کی بہت بڑی این اے ففٹی ٹو اسلام آباد کی بہت بڑی ایک مسجد ہے ناظرین جس وقت حکومت اور علماء اکرام کے درمیان معایدہ ہوا تو اس معایدے کے بعد مسجد کی انتظامیہ نے ایک فرد کو جو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ مسجد کے گیٹ پہ ایک سکیوٹی کار رکھیں تو مسجد کی انتظامیہ نے ایک فرد کو رکھا جو کہ تمام آنے جانے والے یعنی کہ جو مسجد کے اندر آتے ہیں اور جو واپس جاتے ہیں سب کیوں سنیٹائزر سے ان کے ہاتھ واش کراتا ہے جو کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں دوسرا ناظرین کہ حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ تمام نمازی حضرات ماسک پہن کر آئیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی مسجد ہے اور تمام لوگ ماسک پہن کر آ رہے ہیں ناظرین رمضان مبارک سے چند دن پہلے مسجد کی انتظامیہ نے مسجد سے کالین بھی اٹھوا دی اس کے بعد ناظرین اکرام دو سے تین فٹ کا فاصلہ کیا گیا اور ہانے بنائے گے ہر نمازی کا الگ الگ ہانہ اور مسجد میں یہ اعلان کیا گیا کہ جہاں تک ہو سکے لوگ اپنے گھروں سے اپنی جائے نمازیں ساتھ لے کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ لوگ کسیر تعداد میں مسجد میں آئے لیکن اختیاطی تدابیر کے ساتھ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین لوگوں نے اپنی جائے نماز گھروں سے خود لائی لوگ ماسک پہن کرائی تین سے چار فٹ کا فاصلہ رکھا گیا اور ایک برپور اختیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد کے اندر نماز کا انعقاد کیا جا رہا ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فاصلہ رکھا گیا ہے ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے درمیان سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں ساری اختیاطی تدابیر کو فالو کیا جا رہا ہے ناظرین یہاں پہ ہم حکومت وقت سے ایک مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ایک ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ایسی مساجد کہ جو سو پیس کو فالو کر رہی ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرے ہر جگہ پہ میڈیا کے اندر آپ کو یہی دکھایا جا رہا ہوگا کہ مساجد کے اندر کوئی اختیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مساجد کے اندر برپور طریقے سے ایسا پیس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے جو کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو حکومت کا چاہیے کہ ایسی مساجد کو اور ایسے مساجد کی انتظامیہ کو اپریشیٹ کرے اور ان کو بطور مثال باقی مساجد کو اور باقی عوام کو سمجھائے کہ جس طرح انہوں نے ایسا پیس کو فالو کیا ہے تمام لوگ اسی طرح ایسا پیس کو فالو کریں کیونکہ جتنا جلدی ہم ایسا پیس کو فالو کریں گے جتنا ہم احتیاط کریں گے ہم اتنا جلدی ہی اس کرونا وائرس سے نجات حاصل کر لیں گے ناظرین آپ تمام لوگ بھی ہم بھی اس رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں اللہ پاک سے یہی دعا کریں کہ اللہ پاک اس کرونا وائرس سے نجات اتا فرمائے اور ہم سارے ایک بار پھر مل کر رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد کے اندر جائیں اور کھلے دل کے ساتھ نماز پڑھیں عبادت کریں اور روزے رکھیں ناظرین بہت شکریہ خدا حافظ